تو اسلام علیکم تو یار کیسے صاحب امیدہ سب ٹھیک ہوگے بڑیا ہوگے تو یار سات منت بعد میں زندہ ہو چکا ہوں مجھے یاد آ گیا ہے کہ میرا ایک چینل بھی ہے جس پہ میں ولوگنگ کرتا ہوں کانٹنٹ اپلوڈ کرتا ہوں سٹریمنگ کرتا ہوں سٹریمنگ تو خیر ابھی ڈیلے میں رکھی ہوئی ہے کیونکہ بزی تھا کافی تو میں ادھر ڈی اے سے فری ہوا تھا ڈی اے وہ جگہ ہے جہاں پہ سیشن ججز اور سیول ججز بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ایک کیس تھا تو کیس میں پیش ہونے کے بعد میں نے سوچا چلو آج انجوائے کر لیتے ہیں موسم بھی اچھا تھا اور بہت میرا تو سبو برا حال تھا تو میں ڈیریکٹ پہنچا بادشاہی کلا اب بادشاہی کلا کیوں گیا یہ میں آگے بتاؤں گا یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ کہاں سے سٹارٹ کریں تو میں نے کہا شیش میل سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ گورے کی ہو گئے درشن مجھے اب گورہ دیکھ جائے تو بھائی صاحب دن بہت اچھا جائے گا ایسا مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا ہوا نہیں دن اچھا نہیں گیا اور یار مجھے ایک بھائی بتاؤ یہ گورے ریل میں بہت یہ جیب ہوتے ہیں مووویز میں لگیں کہ بھائی بھائی یہ دیکھو یہ گوری جا رہی تھی بھائی اپنے ملک میں یہ ایسے گھومتے ہیں ایسے ٹپ ٹوپ کپڑے پہنے ہوں گا ہمارے ملک میں دیکھو ایسے گھوم رہے جیسے چور ہے ٹھیک ہے پھولی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور مطلب ایسے لگ رہا ہے گپ لی ہوئی ہے فل مطلب گورے ہمارے ملک میں آکے پردہ کرنا شروع کر لیتے ہیں مطلب یہ ہے تو فلیکس لیکن چلو ہم کر لیتے ہیں تو یار یہ والی جگہ ہے نا یہ بڑی مشہور تھی ٹھیک ہے یہ بادشاہ نے بنائی اس کو شیش محل کہتے ہیں تو ایسے تو مجھے شیش محل کسی انگل سے لگتا نہیں وہ ہمارے گاؤں میں بھی ایک دربار ہے وہاں پہ بھی ایسی بلکل سیم تو سیم یہی سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کانچ لگے ہوئے مطلب ٹھیک ہے اب مجھے اس جگہ کا فلیکس سمجھ میں نہیں آیا کبھی میں یہاں پہ کیوں آیا کیوں کہ مجھے پرانی ایک چیز یاد آگی تھی کہ میں نے یہاں پہ ایک ویڈیو شوٹ کی تھی اب وہ ویڈیو اتنی ینیک تھی کہ میں نے کہا چلو ریلیو کرتے ہیں میمریز کو وہ بہت اچھا تھا اب بھائی صاحب گھرے یہاں پہ فل کانورسیشن میں بیزی تھا گھرا نا کل کے ساتھ انکل مجھے کافی مایوس لگ رہے تھے اپنی زندگی سے گھرا اسے سمجھا رہا تھا اور گھرا دیکھو بیٹھا کیسے ہوا ٹیپکل عورتوں کی طرح ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے جھکے بات کر رہے کیسے ہو تو ٹھیک مدب سمجھ رہے ہو نا یہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی گھرا میں ملٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے سمجھ رہے ہو اب یار یہ جو چیز ہے نا یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے مغل بادشاہ جو تھے نا یہاں پہ مچھلیاں انہوں نے مچھلیاں پکڑتے تھے یہاں پہ فیشنگ کرتے تھے ایسا مجھے لگتا ہے اب یہ دیکھو بادشاہ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا ایسی گاڑیاں ادھر چلا کریں گے ہیں فل توپیں سیدھی کی ہوئی ہیں یار یہ توپوں کی سائنس بھی سمجھ میں نہیں آتی اور یہ دیکھو آج بھی بادشاہ کے کھوتے فل ریڈی کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فل ایسے جشن جس کو کہتے ہیں نا جشن کا محول ہے کھوتے فل ریڈی ہیں اب یہاں پہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا واہ بھائی واہ بچے تو جناب پھل جھولے لے رہے تھے ہیں توپ کے ساتھ ان کو کیا پتا کہ کسی زمانے میں یہ جنگ میں استعمال ہوتی تھی اب بھائی آپ کا نا دن با دن لوگ خوبصورت ہوتی ہیں لیکن یا ٹینشن لوگ میں مو اچھی طرح سے دوتا ہوں لیکن یہ شکل ہی ایسی ہے میں کیا کر سکتا ہوں اب یہاں پہ میں پہنچا یہاں پہ جو تھے مغل بادشاہ فیصلہ کرتے تھے میں نے رکھا فون میں نے کہا ہے مغل بادشاہ کی ایسی کتیسی ہم تو پییں گے پہلے سرگٹ ٹھیک ہے کیونکہ سرگٹ اس کنجروس ٹو ہیلتھ سمجھ رو ہمارا یہ سلوگن ہے جو جانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں سمجھ رو اور یہ آپ کے بھائی نے فل سلو مو شوٹس لیے آئے ہائے ہائے اب یہ سٹائل دیکھو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مغل بادشاہ میں مغل بادشاہ مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی مائنڈ میں وہ ایک ویلن مووی ہے اس میں گروہ اس گھنڈا مت ہونے دے گروہ وہ والا سین ہو رہا تھا میرے مائنڈ میں وہ ایسے بجری تھی کیونکہ آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے میں گروہ بنتا جا رہا ہوں سمجھ رہے ہو یہ فل بٹن کھولے ہوئے شرٹ کے اور اے آپ کے بھائی کو مستی چڑھ جاتی ہیں فل ششکے وشکے ایک چیز اور دیکھو آپ کے بھائی کے آنے کی خوشی میں پورے کا پورا فری ہے بہت کم لوگ آپ کو نظر ہیں ڈی آئی پیز آن لی سمجھ رہے ہو اب لوگ ادھر جمع ہوئے یہاں پر تماشا نہیں ہو رہا تھا بلی اور اس کا سمجھ رہے ریچ کا اور کتے کا تماشا بندر کا تماشا نہیں یہ جو ہیں یہاں پر شوٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہوتے تھے دربان اب اس کو کہہ رہا ہے دربان کے سوٹ پہن کے دوسرے بندے کے ساتھ پچھر دو تروا رہا ہے یہ دیکھو پرفیشنل فوٹوگرافر ان کا بھی سکیم ایک الگ سین چل رہا ہے اب دیکھو اسے کہاں تلوار رکھ دے بھائی کسی کے مار نہ دیں میں نے سپیشل یہاں پر فوکس کیا بھائی سب مغل کوسٹیوم دو سو روپے لوگوں مینٹ انہوں نے پورا نہیں پہنے دینا ہوتا ٹھیک ہے اور دو سو روپے بندے کے اب دیکھو اگر میں آج بادشاہ ہوتا اگر میں دونوں کو جائے سزائے موت بھی سو کوڑے دیتا کیونکہ یہ ایسے دربان ہیں یہ ادھر بیٹھو ہیں کہ کام چور دربان اب یہ بندے کو دیکھو یہ فل اکبر بادشاہ خود کو سمجھ رہا ہے اس ٹائم ہے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور فل سین یس میں نے کہا چلو یار کوئی بانی اچھا ایک چیز ہو رہا ہے میری نا یہ شرٹ ہے نا یہ سیٹ ہی نہیں ہوتی یار میں اس کو سیٹ کرتا رہا ہوں تک ہی نا اچھی طرح سے ہوتی مجھے بڑی بری لگتی ارجن بڑی ہوتی ہے یہ آپ کے بھائی نے سلو مو بنایا اوف کیا ادا ہے یہ پھر مجھے سیٹ کرنی پڑتی ہے میں گیا پیچھے میں نے کہا تھوڑا سا دور سے آتا ہوں ایکشن تو مطلب سمجھ رہو نا فل شارو خان شارو خان بھی ہماری اس چال کے آگے کم پڑ جائے یہ والا سین ہے ٹھیک ہے اب میں نے بھائی سب سیٹنگ شیٹنگ کی میں نے کہا چلو نکلتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک شیر یاد آگیا کبھی نہ کرنا کسی سے یہ وعدہ ہے کہ چاہیں گے تم کو خود سے بھی زیادہ میں جاتے جاتے میں نے کہا چلو ششکہ ماری لے ہیں زندگی میں بہت سارے چینجز آئے سیون ایڈ منس میں گائب رہوں میں بتاؤں گا آگے کیا کیسے ہی چل رہا تھا اب یہاں سے نکلتے ہوئے میں نے کہا یہاں پہ پتہ نہیں کرافٹ لکھا ہوا تھا میں نے کہا بڑا خوبصورت ہے اب آپ کے بھائی کے آنے کی خوشی میں دیکھو صفائی سترائی اور یہاں پہ کوئی لوگ نہیں ٹھیک ہے لوگ تو بلکل نہیں تھے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا وی آئی پی بندے نے آنا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے انہوں نے فل جو ہے نا عام پبلک کے لئے بند کر دیا تھا اب یار یہ یہ جو ہے نا یہ بیک فوڈ سٹریٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے مجھے ایک اور یاد تازہ ہوگی یہاں پہ فورت فلور پہ بلکل ٹاپ پہ بیٹھ کے کبھی کھانا کھایا تھا اور یہاں پہ مجھے نا یاد آگئے یار اقبال بابا کو بھی جو ہے جاتے جاتے سلام کہہ ہی دیں کچھ کلپس کو میں نے جو ہے نا کٹ کر دیا تھا کیونکہ اس میں نا رائی ویسی کا ایشو تھا لوگوں کا بھی بابا جی یہاں پہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے یہ کافی اقبال کے شاہین جو ہے وہ آج کل بلوگنگ میں مصروف ہیں لوگوں کو پتہ تو چلتا نہیں ہے کہ یار بلوگنگ ہے کیا اچھا بوائس آور میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے وہاں پہ ٹائم نہیں ملا شور بھی بہت زیادہ تھا میں نے کہا یار بعد میں سکون سے بوائس آور کروں گا بیٹھ کے ہیں گھر میں جا کے تو بھائی ابھی یہاں سے میں گزر رہا تھا پھر جناب اٹھا ہٹھا ہٹھ نکلے اب لاہور میں بائک پہ بنانا بڑا مشکل کام ہے سیدھا میں پہنچا سیور فوڈ ٹھیک ہے اب رستے میں اور بھی تھا سین لیکن میں نے کہا چلو سیور فوڈ گستے ہیں بھائی صاحب یہ دیکھو سیور فوڈ ایسا لکھا ہوا ہے پرانی سیور فوڈ بھی کبھی گئے تھے اور سین یس کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے سات ماہ میں ہر چیز سے کٹ آف رہا ہوں یہاں پہ چچا جی نے میرے لیے دروازہ کھولا دل گارڈن گارڈن ہو گیا اب سب سے پہلے میں جناب جاتا ہوں بوشنو ٹھیک ہے اب آپ کا بھائی کا جو ہے چمکتا چہرہ ایسا ہوا ہوا تھا جیسے پتہ نہیں یہ باہر سے چوریاں ڈکیٹیاں کر گیا آ رہا ہے پہلے میں نے دیکھا پھر میں نے دھونے کے بھائی ایک دم ایسے موں دھو چمکتے چمکتے دھمجتے آرڈر میں نے پہلے ہی دے دیا تھا یہاں پہ آ چکا تھا پلاو ٹھیک ہے اب مجھے یہ تو بھولی گیا تھا میں نے لیکویس کہنا تھا آپ کے بھائی نے یہ سپیڈوں میں تین سو کی سپیڈ میں رگڑا دیا ہے پلاو کو فل پیوی والا رگڑا دیتے ہوئے ہیں لوگ دیکھ رہے تھے بڑ میں نے کہا چل بھائی اپنے میں مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے یہ پیو کرتے ہوں گے کیا پاکستان یہ کہ یہاں پہ آر یہ بڑی اچھی چیزیں پڑی ہوئی تھی لیکن پھر مجھے یاد آیا نہیں ہے کھلے کھلے نہیں کھانی پہلے ہی تمہارا پورا آگیا اب رستے میں جاتے جاتے مجھے ایک اور پوائنٹ یاد آگیا میں نے کہا آج ادھر بھی رکھی جاتے ہیں بڑا بڑا عرصہ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ رکتا تھا اور مطلب صبح صبح صورج کو جو ہے نا وہ چڑھتے دیکھنا ایسے فل صورج جی اوپر کی طرف آ رہے ہوتے تھے اور میں ادھر کھڑا ہو کے فل انجوائی کر رہا تھا ہے یہ عرفہ کریم ٹاور کے پاس تو یار اتنا ہی تھا بلوگ میں نے کہا زندہ ہونے کا ثبوت دے دوں کہ بھئی میں زندہ ہوں اسی کے ساتھ اپنا خیال دکھو نیکس بلوگ میں میں اور بھی جو ہے اچھے سے خود کو پرپیر کر کے لاؤں گا اتنی دیر کے لئے اللہ حافظ